گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا یہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے تو جب بھی مجھے پکارے گا میں تیرے جتنے بھی گناہ ہے جو جو تُو نے سیاہکاریاں کی ہیں جو بھی تُو نے کام کی ہیں میں صدقے صدقوں کو معاف کر دوں گا والا عبوالی اور مجھے کوئی پروانی اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا دوست بنانے کے لیے تیار ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے یبن آدم اے آدم کے لیے انکمہ دعوتنی ورجو تنی تو جب بھی مجھے پکارے گا اور جب بھی تُو نے مجھ پر کوئی امید بھانی غفرت لکا علا ما کانا فیکا میں تیرے جتنے بھی گناہ ہے جو جو تُو نے سیاہکاریاں کی ہیں جو بھی تُو نے کام کی ہیں میں صدقے صدقوں کو معاف کر دوں گا والا عبوالی اور مجھے کوئی پروانی نبی نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان چلا جاتا ہے جب وہ توبہ کرتا ہے ایمان واپس آجاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو ایمان واپس ان کا آجاتا ہے اللہ ولی ہے کس کا اللہ ان کو اندھیروں سے نکال کے نور کے راستے پر لے جاتا ہے سرات مستقیم پر لے جاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنے کیلئے تیار ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا دوست بنانے کیلئے تیار ہے مَا يَفْحَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمُن شَكَتُمْ آمَنْتُمْ میں کیا کروں ہوں تمہیں عذاب دیکھیں اگر تم شکل بزار اور ایمان رہے بن جائے اللہ یُرِدو اَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ اللَّهُ 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 چاہتے ہیں تمہیں معاف کر دیں توبہ سے نہ گھبراؤ میرا رب کہتا ہے پوری دھرتی گناہوں سے دھرتے اور آسمان تک گناہوں کو لے جا ایک دفعہ کہیں دیں یا اللہ میری توبہ تو سارے معاف کر دیں نمو علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں اگر تم لوگ بھی توبہ کر لو تو نہ صرف یہ کہ تمہاری اوپر سے اللہ تعالیٰ مشکلیں مصیبتیں دور کر دے گا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا بلکہ اللہ تمہاری اوپر رحمتوں کی بارش ناظر کرے گا تمہارے مال میں ضافہ ہوگا تمہیں اولاد عطا فرمائے گا تمہیں باغاد عطا فرمائے گا ان کے بیچ میں نہروں کو جاری کر دے گا یعنی آپ ایک توبہ استغفار کریں اللہ تعالیٰ نہ صرف تمہاری مشکلیں دور کرے گا بلکہ خوشحالی لے آئے گا کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صاحب نے فرمایا کہ گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے تو اگر آپ توبہ کرنے والے بن سکتے ہیں تو میرا پیارا رب معاف نہیں کر سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اللہ محبت کرتا ہے ان گناہگاروں سے جو توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا دوست بنانے کے لیے تیار ہے اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنے کے لیے تیار ہے بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کے لیے بھی تیار ہے اگر توبہ آپ کی سچی اور پکی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو نیکیوں پر تبدیل کر دے اور بتائیں کیا جاتے اس سے اچھی کوئی ڈیل چھو نہیں آنے گا اس کے باوجود بندہ توبہ نہ کریں تو پھر قیامت کے دن اللہ کو خود ہی جواب دیں جب اللہ پوچھے کہ بھئی تجھے میں نے کوئی قصر چھوڑی تھی معاف کرنے میں یاد ہونا کہ میں نے کہا کہ میں معاف نہیں کروں گا میں نے تو کہا تھا معاف کروں گا قل یا عبادی اللہذین اسرفوا علا انفزہم لا تقنا تو میں رحمت اللہ لا تقنا تو میں رحمت اللہ ان اللہ یغفر الزنوب جمعیہ یقیناً اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے